اسلام ناظرین امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے آپ کا ویکنڈ اچھا گزرا ہوگا آج منڈے ہے اور آج ہم آپ کو تین چار پانچ خبریں دیں گے الیکشنز کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ایکسپیکٹیشنز کے مطابق دھاندلی کی الیگیشنز پی ٹی آئی نے ریز کی ہیں اور نونلی کے بکول اور پی پی بکول الیکشن بکول صاف اور شفاف ہوئے سورٹ اوف لائک ایک ریپیٹ تھا آٹھ فروری کا دوبارہ سے کہ الیکشن ہوتا ہے الیکشن سے پہلے ریگنگ کی جاتی ہے الیکشن کے دن ریگنگ کی جاتی ہے اور ریزلٹ کسی پارٹی کے فیور میں نکلتا ہے اس کے اوپر ہمارے آلہ ادارے خاموش رہیں گے کوئی چیف جسٹس ایکشن نہیں لے گا کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی ای سی پی اس کو صاف اور شفاف ڈیکلیئر کر دے گا یہ اب حسب معمول ہو گیا اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ کو مایوس کریں جو بھی آپ کے ملک میں انتخابات ہوتے ہیں جہاں بھی ہوتے ہیں ان کا جتنا مرضی آپ پرٹیسپیٹ کریں ریزلٹس اگلے ڈاکٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں طاقتور لوگوں کی فیور میں لیکن آپ نے اس سے مایوس نہیں ہونا آپ نے جمہوریت کا پارٹ لینا ہے مجھے پتا ہے کہ یہ مشکل ہے کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ ایک خواہش رکھتے ہیں ایک امیدوار کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور وہ امیدوار آگے جا کے آپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور جب مجورٹی کا کنسنسس نہیں مانا جاتا تو ایک ناومیدی آتی ہے لیکن ناومیدی آپ نے ہونے نہیں دینی کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہماری جمہوریت کو ٹیک آور کر چکے ہیں چھہتر سال سے وہ اب آپ کے جاگنے کے بعد دوبارہ ٹرائے کر رہے ہیں آپ کو سلانے کا تو آپ نے سونا نہیں ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تھرو پروسس آف ریپیٹیشن یعنی کہ آپ بار بار اپنے رائٹس مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ کوئی بھی طاقتور ادارہ پاکستان میں یا کئی بھی دنیا میں آپریٹ تب ہی کر سکتا ہے جب تک کہ پاپیلیشن سوئیوی ہو یا ہمائیتی ہو الحمدللہ اس وقت زیادہ تر لوگ جمہوریت کے ساتھ کھڑیں اور پاکستان کی چھتر سال کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ ڈسپائٹ جس طرح مزی کی الیگیشن پشلی تین گورنمنٹس پر لگی ہیں پی ٹی آئے پی ای ملن یا پی بی پی تو کوئی بھی عامریت کے ساتھ نہیں کھڑا سب جمہوریت کے ساتھ کھڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے اس مشن پر یہ جی الیکشنی خبریں یہ بے معنی ہے کون جیتا کون نہیں جیتا کیونکہ الیکشن پر وہی الیگیشنز تھے بارال نون میں نون لیگ پنجاب میں لے گئے سیٹیں پی 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 سندھ میں لے گئے اور پی ٹی آئے کی پی کے میں لے گئے تو وہ سورٹ او ایک ایکسپیکٹڈ ریزلٹ تھا میں کال سے کوئی اسے حران نہیں ہے باقی جو ویڈیوز سرفس کر رہی ہیں گجرات کے اندر سے وہ بھی روٹین سے ہٹ کی نہیں ہے رگنگ کی ویڈیوز ہیں نظر آ رہے ہیں بیلٹ باکس ٹاف ہو رہے ہیں آر او سے چٹے کاغزوں پر سائن کرائے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیا گیا ہے اس کے اب ویڈیو ایوڈنس مجود ہے باہرحال یہ ویڈیو ایوڈنس بہت بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ ہماری عدالتوں نے ان کو ایڈمیٹ کرنا نہیں ہوتا لیکن آپ نے اور میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ بہتری کریں گے دوسری خبر جن لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے جن لوگوں نے ہمارے ملک کے اندر قانون نافذ کرنا ہے ان بچاروں کی اپنی حالت دیکھنے دیرہ اسماعیل خان کے اندر پانچ کسٹم اوفیشل قتل کیے جا چکے ہیں دو اسکسٹم اوفیشل کل یا پرسوں قتل کیے گئے ہیں ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں فرام کی جاری اور اب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ان کو کیوں قتل کیا گیا ہے لیکن اب یہ حسب معمول بن گیا ہے یہ ایک روٹین کا بن گیا ہے ایونٹ کے پولیس والوں کبھی بہاول نگر میں کٹ دیتا ہے کبھی کسٹم اوفیشلز مارے جاتے ہیں یہ تو ایک روٹین کا پیٹرن ہے یعنی کہ جن لوگوں کے پاس سب سادہ انٹیلیجنس ہوتی ہے ایک سیچوئیشن کی جن لوگوں کے پاس سرکاری پروٹوکالز ہوتے ہیں وہی سیکیور نہیں ہے تو میں اور آپ کیا سیکیور ہوں گے پاکستان کے اندر اسی سے ریلیٹڈ جو آلہ اداروں نے ہماری سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے سندھ میں وہ گن سمگلنگ میں شامل ہیں ایک ریسنٹی انسیڈنٹ ہوا تھا شکار پور کے تھو گنز اللیگلی موف کی جائے تھی بلوچستان سے سندھ کے اندر تو پولیس نے اس پہ کریک ڈاؤن کیا جو ان کو کرنا چاہیے اور بڑی بہادری سے انہوں نے مندوں کو پکڑ لیا تو وہاں سے برامت کیا ہوا دو گاڑیاں جن میں سے ایک پولیس ڈالا تھا وہ پولیس ڈالا سیکیورٹی ایسکورٹ الارٹ ہوا ہوا تھا اللہ دینوں صاحب کو جو سی ایم کے ایڈوائزر ہیں یعنی سی ایم سندھ کے جو ایڈوائزر ہیں اللہ دینوں صاحب ان کو الارٹ ہوا ہوا تھا ابھی ریسنلی اللہ دینوں صاحب نے غالباً کل ریزگنیشن اپنی دے دی ہے سی ایم سندھ کو لیکن صرف آپ کو یہ دکھانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا سسٹم اور نظام ہے کہ ایک ایڈوائزر جو سی ایم کا ہے اس کو ایک سیکیورٹی پروٹوکول کی گاڑی الارٹ ہوئی ہے اور پھر وہ گاڑی کس کام میں استعمال ہو رہی ہے جن افسران نے ان کو موقع پر سے پکڑا تھا انہوں نے ساتھ یہ بھی ویڈیو جاری کر دی اپنی کہ یار ہمیں خطرہ ہے کہ یہ خبر دبا دی جائے گی متعلقہ لوگوں خلاف ایف ای آر نہیں کاٹی جائے گی یہ نیکسس ہے اس طرح گرنٹ سمگلنگ ڈرگ سمگلنگ ٹیررس سمگلنگ کے آپریشنز پاکستان میں کام کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہی اس میں انوالڈ ہوتے ہیں اور پولیس جن کا کام ہے اس کو روکنا ان کی اپنی گاڑی اس میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ بہت حیران کن بات ہے شکارپور کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ڈسٹرکٹ ہے سندھ کے اندر جس کا کیپٹل شکارپور اٹسلف ہے اور یہ لڑکانہ کے ساتھ بورڈر کرتا ہے اب سندھ میں کس کی حکومت ہے کتنے سالوں سے آپ کو پتہ ہے اور شکارپور میں لاؤن آرڈر کی تو بہت ہی بری سیچویشن ہے کبھی وہاں پہ راکٹ لانچر فائر کر کے بندے مار دی جاتے ہیں گینگ وار وہاں پہ عام ہو رہی ہوتی ہے تو کلیرلی ہماری جو حکومت ہے اس کو رول آف لاؤ منٹین کرنے کے لیے جو ٹولز فراہم ہیں وہ رادہ تین رول آف لاؤ منٹین کرنے کے لیے اور ہی باردات اور کام ڈال کے بیٹھے میں یعنی کہ جو لاؤن آرڈر کی سیچویشن ہے پاکستان میں وہ بلکل اچھی نہیں ہے irrespective of جس مرضی گورنمنٹ ہے یہی پرابلمز آپ کو ہر جگہ فیز کرنے کو ملتی ہے تو ہمیں ان خبروں پر بھی نظر رکھنا ہے کہ ہماری انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں کبھی بم پھٹ کے چائنیز سیویلینز مارے جاتے ہیں کبھی بم پھٹ کے جیپنیز سیویلینز مارے جاتے ہیں کبھی کئی دفعہ بم پھٹ کے ہمارے اپنے بندے مارے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو عالی ادارے اتنی تنخواہیں پینشنیں ویپنز پروٹوکالز ہر چیز انجوئے کر رہے ہیں وہ اپنے متلکہ کام میں ریزلٹ کیوں نہیں دے رہے اس کی بجائے ہماری پولیز عالی کام کہاں سر انجام دے رہی ہے وہ دے رہی ہے الیکشن منپلیشن کے اندر زدو کوپ کرنے کے اندر لوگوں گھروں پر چھاپے مارنے کے اندر عورتوں کو حریس کرنے کے اندر ابھی ریسنلی ہمیرہ طیبہ صاحبہ جو ایک سینٹر مشتاق کی بیوی ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی گجرہ والا میں فور سیو غازہ یعنی کہ اویڈنس ریس کرتی غازہ ہے کیمپین کے لیے جو ان کا ایک ڈرائیو ہے ان کو ادھر ریس کر لیا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کس چیز کے لیے کر رہی ہیں ان کو گاڑی میں بند کر کے ان کو اور ان کی ٹیم کو غالباً چار پانچ لڑکے تھے ساتھ اور کچھ خواتین تھی جیل میں بند کر دیا گیا اور وہاں پہ زدو کوپ بھی کیا گیا لڑکوں کے اوپر خیر کیونکہ سینٹر مشتاق صاحب خود ایکشن میں آگے تو پھر رات کو ان کو چھوڑ بھی دیا گیا لیکن یہ تو کرنٹ سیچویشن ہے ہماری کہ ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں جبکہ ان کا کام کیا ہے اس کے بعد آپ کو خبر دینا چاہیں گے فورن منسٹر عساق ڈار صاحب کے بارے میں عساق ڈار صاحب بہت ہی قابل آدمی ہے ہمارے فینانس منسٹر رہ چکے ہیں اور اب اپنی قابلیت کے جہور انجام دے رہے ہیں اس فورن منسٹر انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا جی ٹوٹر کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ ساری دنیا کے ایرے نجائز ہے لیکن امریکہ ایک سیملر کریک ڈاؤن کر رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ ٹک ٹاک کا جو کریک ڈاؤن امریکہ کر رہا ہے اس وقت اس کے ذرا ہم پروٹوکالز دیکھ لیتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے جو آپریٹ اپلیکیشن جو آپریٹ کر رہی ہے ہمارے ملک کے اندر اس پہ لوگ اپنا ڈیٹا ڈال رہے ہیں نام نمبر لوکیشن اکاؤنڈ بنانے کے لیے اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹا سارا کا سارا جو ہے ایک چائنیز کمپنی کے ہاتھوں میں آ رہے ہیں ہیرنگ کی یعنی کی ان کے سٹنگ سینیٹرز نے بقاعدہ انکوائری کی ٹک ٹاک کے سی اے او کے ساتھ جہاں اور یہ بائدوئے ساری کی ساری انکوائری پبلک ہے یعنی کہ اس کی ویڈیو فلم آکے معاشرے میں عام کر دی گئے تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے یعنی کہ ہر کوئی دیکھ سکے کہ ایک ان کے سینیٹرز سوال کیا پوچھ رہے ہیں دو ٹک ٹاک کا سی او جواب کیا دے رہے ہیں تین کیا ان کے سینیٹرز جو ہیں ان کا رائٹ ہے یہ بین کرنے کے لیے یہ بھی بات ہوئی ہے چار وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو کنسرنز ریز کیے جا رہے ہیں وہ جنون ہے یعنی کہ ہر چیز ایک صاف اور شفاف طریقے سے کی جا رہی ہے اس ڈیٹرمنیشن کے اوپر اس آگدار صاحب کہتے ہیں کہ ہر ملک کا انڈیویجول رائٹ ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کس اپلیکیشن کو بین کرے یا کس اپلیکیشن کو یوز کرے مجھے یہ بات قبول ہے کہ ہر ملک کو یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ اگر ان کا ڈیٹا لیگ ہو رہے تو وہ اس اپلیکیشن کو بین کریں لیکن پروٹوکالز جو فالو کرنے چاہئے وہ ہی ہیں جو امریکہ کار رہے ہیں آپ بھی نیشنل اسیمبلی میں یا سپیشل کمیٹی ہیرنگ کر دیں وہ ہیرنگ آپ عام کر دیں آپ ٹک ٹاک کے سی او ایون مسک کو بلا لیں اول تو وہ آئے گا نہیں ہماری حصیت کیا ہے کہ ہم ایون مسک کو بلائیں بارال لیکن لیٹس سی ایون مسک جو ہے سوری سلمان نے مجھے صحیح کریٹ کیا ہے ٹوٹر کا سی او ایون مسک کیونکہ ہم ٹوٹر بین کر رہے ہیں اس کو آپ بلا لیں ایک تو ہماری حصیت اوقات نہیں اس کو بلانی نہیں اگر وہ آ بھی جائے تو میں چاہوں گا کہ پورا پاکستان دیکھے کہ ہمارے عالی افسران کیا سوال ان سے پوچھتے ہیں ان کو یہ سمجھ بھی ہے کہ اس سے پوچھنا کیا اور کیا نہیں پوچھنا اور پھر وہ پوری ویڈیو عام کر دیں عوام میں تاکہ ایک چیز تو کلیر ہو جائے کہ ہمارے حکمران کتنے بے فکوف ہیں ہوتا کیا ہے کہ اپنی چوری کو بچانے کے لیے لوگ ہیلے اور بہانے دھوڑتے ہیں بھائی آپ ٹوٹر اس لیے بین کر رہے ہیں کیونکہ ٹوٹر کے اوپر کوئی ڈیڈا لیک ہو رہا ہے آپ کا وہ تو فیس بک پہ بھی ہو رہا ہے وہ تو ٹک ٹاک پہ بھی ہو رہا ہے وہ تو انسٹاگرام پہ بھی ہو رہا ہے وہ تو جی میل پہ بھی ہو رہا ہے آپ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ بنا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ٹک ٹاک کے اوپر ایک پارٹی جو ہے وہ زیادہ پرموٹ ہو رہی تھی یہ تو انتہائی غیر جمہوری ساتھ ہے لیکن اس آگڈہ سے کچھ اور ایکسپیکٹیڈ ہی نہیں تھا کہ ایک چیز کو میسیوز کریں گے ایک ایشو جو امریکہ میں ہو رہا ہے اس کو ریپیزنٹ کریں گے بارال میں ایک اور چیزی بتا دوں کہ اگر امریکہ میں ٹک ٹاک واقعی بہن ہو جاتا ہے انہوں نے تو ریکمینڈیشن دی ہے سینٹ نے کہ ٹک ٹاک جو ہے اپنی پیرنٹ کنٹری سے علیدہ ہو جائے اور ایک لوکل برینڈ کو بیچ دیں یہاں پہ یعنی کہ ایک لوکل کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تاکہ امریکنز کا ڈیٹا امریکہ میں سیکیور ہوئے لیکن لیٹس سی ٹک ٹاک یہ نہیں کرتا اور ٹک ٹاک بہن ہو جاتا ہے امریکہ میں جو لاکھوں لوگ پروٹیس کرنے نکلیں گے امریکہ میں باہر ان پہ سیکشن ون فور فور نہیں لگایا جائے گا ان کو ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے ان کو جیلوں میں نہیں تننا جائے گا ان پہ جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جائیں گے کیونکہ ان کا ڈیموکرائٹک رائٹ ہے پروٹیس کرنا تو میں بھی چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف اوپن ہیرنگ ہو ساری عوام کو بتایا جائے ٹوٹر کیوں بین ہو رہا ہے پھر جب ٹوٹر بین کر دیا جائے تو جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو احتجاج کرنے کا حق ملے لیکن یہ پاکستان میں نہیں ہوگا اس لیے میں اس خبر کو بہت ہی فنی سمجھتا ہوں اور ساکڈار صاحب نے پھر سے ایک شگوفہ چھوڑا جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں ڈالر کو ایسے اوپر کر کے ہم سب کی آتما رولی تھی اب وہ یہی گوھر یہی جو ہنر تھا جو پہلے وہ پاکستان کے اندر دکھاتے تھے اب وہ الحمدللہ پاکستان کے باہر دکھائیں گے اور آپ فورن منسٹر ہیں آپ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ ہر فورن سیل اٹھا کے اپنے ملک میں ریپورٹ کرتا ہے تو کچھ تو ذمہ داری دکھائیں کچھ تو انٹیلیکٹ ڈسپلی کریں یہاں پہ شزا فاطمہ صاحب جو ہماری آئی ٹی منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنیٹ بند کرنے کے اتنا کوئی نقصان نہیں ہوتا داکہ خوف کریں ہمیں اپنا میار بہتر کرنا ہے کہ ہم جو ریپریزنٹیشن پاکستان کی پاکستان سے باہر کرتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے کر سکے ایسی لوس بالز نہیں پھینکتی جہاں پہ میرے جیسے ینگ لڑکے جو عام یوٹیوبر ہیں چھکے مارے ہیں آپ سوچیں دنیا کیا حاصلی ہوگی ہمارے اوپر بارال آپ کی مرضی طاقتور آدمی ہے ایک آخری خبر ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان کے اندر سب سے کرٹیکل ایشو ہے روٹی کا ریٹ جی ہاں روٹی کا ریٹ سب سے کرٹیکل ایشو ہے اور اس روٹی کی ریٹ کے پر سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ اور نواز شیف صاحب نے فوٹو آپس کروایا وہ ایک تندور پہ گئے وہاں سے روٹی کا ریٹ شیٹ پتا کیا اور اس سے لوگوں کو محسوس ہے کہ ہماری سی ایم کچھ کر رہی ہے علی مین گنڈا پور ساتھ میں سجھا کہ میں کیوں پیچھے رہا ہوں کیونکہ روٹی بہت کرٹیکل ایشو ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو صرف میں روٹی کا ریٹ نیچے کروں گا پنجاب کی بنسبت سستی بھی دوں گا اور اگر نہ دے پاؤں تو میں اپنی سیڈ چھوڑ دوں گا اللہ کے بند ہو اکل کو ہاتھ مارو روٹی کا ریٹ ڈیٹرمن کس چیز سے ہوتا ہے پروڈکشن کی کوس سے آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے تین سال میں کونسی کوسٹ آف پروڈکشن کم ہوئی ہے کونسی چیز سستی ہوئی ہے کہ روٹی سستی بن جائے گی کیسے پوسیبل ہے آپ الٹا جو یہ اسوسییشن ہے نان روٹی والی اس پہ زدو کوپ کر رہے ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کونسی انڈسٹری اس وقت آپریٹ کر سکتی ہے سستے میں اگر ان کو بجلی گیس لیبر ہر چیز مہنگی مل رہی ہے بتا دینا پڑتا ہے دکان آپریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی انڈسٹری لسٹ نہیں ہے جو یہ آپ کو نہ بتا سکے کہ کونسے چالیس یا بیالیس میک میں جن کو مرشتیں دیتے ہیں آرمینے تو آپ روٹی سستی کیسے کریں گے اصل ایشو یہ ہے کہ آپ بتائیں بجلی کیسے سستی کریں گے ہاں لون لیے بغیر سبسیٹی دی اگر بجلی کیسے سستی کریں گے لانگ ٹرم پارو پروجیٹس لگائیں گے لانگ ٹرم پارو پروجیٹس لگانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے پیسے وہ کہاں سے آئیں گے آپ ایک بلین کا لون اپروف کرانے کے لیے تھے آئی ایم ایف نے آپ کو ساری کہانی گھماتی دے کے پھر اینڈ میں اٹھا کے وار ٹون کنٹریز کی لسٹ میں ڈال دیا یعنی کہ آپ کا سومالیا کے ساتھ برابری ہو جائے یہ وار ٹون ایریہ ہے ان کو پھر ہم ایک اور لین سے دیکھیں گے جب آپ وار ٹون ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو لون ملنا مشکل ہوتا ہے اور ریٹرن پالسی سخت ہو جاتی تو بھائی اہم کون کی جنت سے باہر نکلیں اور لوگوں کو گمراہ نہ کریں ان کو اصلی ایشوز بنائیں کھانا پینا سب کی ضرورت ہے لیکن آپ کسی کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں ہر چیز مہنگی دے کے کہ وہ آگے سے پروڈکٹ سستی بنا دے اور پھر اس پہ سبسیڈی دے کے سستہ کروانا ایک بے کفانہ عرکت ہے آپ اپنے سال دو سال تین سال تو نکال جائیں گے اور یہ ساری پارٹیاں کرتی ہیں پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا نون نے بھی کیا آمریت بھی یہی کرتی ہے آپ اپنا ٹائم تو نکال جائیں گے لیکن ملک کو اور کرزے میں بھسا جائیں گے ملک کا سرکلو ڈیٹ بڑھا دیں گے آپ چاہے لون انٹرنل باڈی سے لیں یا ایکسٹرنل سے لیں ابھی اس وقت آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ بینک جو ہیں وہ ڈالر کے فکس ڈیپوزٹ اکاؤنٹس بھی کھول رہے ہیں اور سرکار میں وہ ڈالرز جمع ہو رہے ہیں اس کے عوض ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پرسنٹ سودھ مل رہے ہیں چھ مینے اور سال کے فکس ڈیپوزٹس کے اوپر یعنی کہ سرکار جو ہے جب باہر سے پیسے نہیں مل رہے تو وہ انٹرنلی ڈیٹ اٹھا رہے ہیں بھائی یہ واپس تو دینا ہے نا کسی کو سوٹی خلاف جو قرآن میں جنگ ہے اس کو آپ سمجھیں کہ آپ اس جب دلدل میں پھستے ہیں تو آپ مزید پھستے جاتے ہیں اور ایونچلی آپ کا بہت برا اوٹ کم نکلتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ کرزے میں سے نکلنے کے لیے آپ اور کرزہ لے لیں بھائی انٹرنلی دیکھیں انٹرنلی یہاں پہ کاروبار اگزسٹ کرتے ہیں جن کو آپ ٹیکس نہیں کر رہے یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم ایکسپوز کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے آنے والی سیریز میں کہ کون کون سے کاروبار میں کون کون شخصیت انوالڈ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہی چاہے وہ شگر کارٹیل مافیا ہو چاہے وہ ٹبیکو کے اندر مافیا ہو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تحقیق کریں ریسرچ کریں اور آپ کو دکھائیں گے کہ بلینز آف ڈالرز یہاں پہ ٹیکس ہو سکتا ہے جو سرکار کا کیا عام بندے کا ہے جو بھی کاروبار پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے یہاں پہ پروفٹ کماتا ہے اس کی ذمہ واری ہے کہ وہ ٹیکس دے تاکہ وہ پیسہ عوام پہ استعمال ہو سکے یہ آپ کا کونٹریکٹ ہے یہ سوشل کونٹریکٹ صرف عوام کا اور سرکار کا نہیں ہوتا سوشل کونٹریکٹ ہمارا آپس میں بھی ہوتا ہے جو لوگ یہاں پہ کاروبار کر کے اربو روپے کمارے ہیں وہ ٹیکس کی مد میں کچھ بھی نہیں دے رہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہر سیاستدان کی ذاتی پروپٹیوں ذاتی لسٹ اللہ کو پتا جائے گا لہٰذا اشرافیہ کو اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا جو وہ پیسے کماتے رہے ہیں اس ملک سے چھتر سال سے اور وہ پیسہ اٹھا کے باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم سیریز بنائیں گے امید ہے آپ سب خیر خیرے سے ہوں جزاکاللہ اسلام علیکم ایون کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا آپ کو پیڈ چورن نہیں بیچیں گے اور اپنے کانٹنٹ کو میاری رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آن لائن سپیس کے اندر کانٹنٹ کریٹرز جو ہیں وہ بہت مختلف شکلوں کے اقسام کے ہیں اور وہ عجیب عجیب قسم کا چورن بیچ رہے ہوتے ہیں پیڈ پوڈکاس ہوتی ہیں سپانسرشپس ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو ہم کبھی بھی آپ کو چورن نہیں بیچیں گے اگر ایڈ بھی دکھائیں گے کسی پروڈک کا تو کوشش ہوگی کہ وہ ایک جید پروڈکٹ ہو جو سے آپ استفاضہ لے سکتے ہیں اور کوئی کسی کام کی چیز ہو تو ہماری دو جائز ارننگ کے سورسز ہیں کہ ہم ایڈ چلا سکتے ہیں اور آپ جو میمبرشپس پرچیز کرتے ہیں اس میں آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہے ہماری ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ جس کے اندر چار لائیو زوم سیشنز ہیں اور مزید انشاءاللہ ہم کانٹنٹ اس کے اندر ایڈ کرتے رہیں گے ویسے جو آپ پبلکلی کنزیوم کر رہے ہیں ہمارا کانٹنٹ کسی بھی بلیٹ فارم کے اوپر یہ ابھی بھی فری ہے اور لانگ ٹرم بھی انشاءاللہ فری ہی رہے گا تو اگر آپ ویب سائٹ کھول کے ہماری میمبرشپ لیں گے جو اس کی مقررہ فیس ہے اگر آپ وہ ادا کر دیں یا اسے بڑھ کے that would be nice bye bye